4G سکول کے آن لائن ترجے تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے تیسری جماعت اردو وال بھارتی سبق نمبر دس لومڑی اور کچھوہ اس سبق کو شروع سے آخر تک پکمل دیکھیں اس کے آخری میں آپ کو سوال جواب کے بارے میں کچھ رہنمائی کی جائے گی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرتے وقت تین بیل نظر آئیں گی اس میں سے سب سے اوپر کی آل پر پریس کریں تب ہی آپ کو ہمارے چینل کی اپ ڈیٹس ملیں گی چلیے آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سبق نمبر دس لومڑی اور کچھوہ کسی جنگل میں ایک تالاب تھا تالاب میں خوب ساری مچھلیاں اور مینڈک ملجل کر رہتے تھے ان مچھلیوں اور مینڈکوں کے ساتھ ایک بڑا سا کالا کچھوہ بھی رہتا تھا اس کچھوے کی دوستی ایک لومڑی سے ہو گئی تھی لومڑی اسی تالاب کے کنارے ایک چٹان کے بھٹ میں رہا کرتی تھی کچھوہ جب تالاب میں تیرتے تیرتے اکتا جاتا تو کنارے پر آکر دھوپ میں پڑا رہتا لومڑی بھی وہاں آ جاتی دونوں دوست جنگل کے دوسرے جانوروں پھلو پھولو اور پرندوں کی باتیں کرتے ایک دن دونوں تالاب کے کنارے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے شیر کی دہار سنی ارے بھاگو بھاگو لومڑی چلائی شیر آیا شیر آیا بچوں تم جانتے ہو کہ کچھوہ دھیرے دھیرے چلنے والا جانور ہے اس کی پیٹ پر پتھر کی طرح سخت خول ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اس نے جب لومڑی کی آواز سنی اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گیا اس نے دیکھا کہ میں تو تالاب سے بہت دور آ گیا ہوں اب دوڑ کر تالاب تک نہیں جا سکتا شیر کی دہار پھر سنائی دی اور وہ اچانک جھاڑیوں سے نکل آیا کچھوہ بیچارہ اب کیا کر سکتا تھا اس نے ڈر کے مارے اپنا سر اپنے خول میں چھپا لیا شیر نے کچھوے کو اپنا سر چھپاتے دیکھ لیا تھا اس نے گھرا کر چھلانگ لگائی اور کچھوے کو داتوں سے جکڑ لیا یہ سارا تماشا لومڑی اپنے بھٹ کے سراخ سے دیکھ رہی تھی بھٹ یعنی کہ چھوٹا سا غار جہاں پر لومڑی رہتی تھی وہ لومڑی کا گھر تھا ارے بیچارہ کچھوہ وہ بڑھ بڑھ آئی شیر نے آخر اسے پکڑ ہی لیا کاش وہ بھاگ کر تالاب میں چلا گیا ہوتا لومڑی نے دیکھا کہ شیر کچھوے کی پیٹ پر داد گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے اب میں اپنے دوست کو کیسے بچاؤں لومڑی نے سوچا وہ شیر کے غرانے کی آواز سن رہی تھی اچانک اسے ایک ترکیب سوجی وہ ہمت کر کے بھٹ سے باہر آئی اور شیر کے پاس پہنچ کر بولی مہراج اس کچھوے کی پیٹ پر آپ کے داتوں اور ناخنوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا اسے مارنے کی ایک ترکیب بتاؤں آپ کو شیر غرہ کر بولا ہاں ہاں ضرور بتاؤ مہراج آپ اسے تالاب کے پانی میں چھوڑ دیں پانی میں رہنے سے اس کی پیٹ کا خول نرم ہو جائے گا تب آپ اسے آسانی سے چبا سکیں گے یہ سن کر شیر خوش ہو گیا ارے واہ بی لومڑی تو تو بڑی اخل مند ہے کہہ کر وہ کچھوے کو موں میں پکڑے ہوئے تالاب کی طرف بھاگا کچھوے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا تالاب کے پاس پہنچ کر شیر نے کچھوے کو دور پانی میں اچھال دیا کچھوے کو اور کیا چاہیے تھا شیر نے خود اسے تالاب میں ڈال دیا تھا وہ تیر کر بہت گہرائی میں ایک چٹان کی نیچے جا چھپا اب شیر کچھوے کو نہیں پکڑ سکتا تھا لومڑی نے جب دیکھا کہ اس کے دوست کی جان بچ گئی ہے تو وہ بھی دور جنگل میں بھاگ گئی اسے لکھا ہے سلیم شہزاد نے تصویر میں دیکھئے یہاں پر شیر لومڑی اور کچھوہ ہے ایک منڈک ہے اور ایک مچھلی ہے یہ ہے جنگل کا منظر الفاظ مانی بھٹ یعنی چھوٹا سا غار ترکیب یعنی تاریخہ اس سبخ کے سوال جواب کے لیے ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے اگر آپ چاہیں تو ڈسکرپشن میں ہم نے اس کے سوال جواب کی لنک دی ہے آپ وہاں سے بھی اسے دیکھ کر حل کر سکتے ہیں سوال جواب حل کرتے وقت صاف اور خوشکت لکھیں